پاکستانی الیکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرے آپ سب پڑھیا ہوں گے میرا نام دو میں ہوں بشیسو گائز انڈیا ورسل جرمنی کی ملٹری پاور کمپیرسن لے کر آیا تازہ آج دیکھتے ہیں بھارت کے آگے جرمنی جو کی یورپ کا سب سے ایک پاورفل کنٹری مانا جاتا ہے اور سب سے امیر کنٹری جی ڈی پی وائز مانا جاتا ہے ہاں بھائی تو اس کے ساتھ کمپیرسن مزا آئے گا دیکھتے ہیں جرمنی بھارت کے آگے کتنا ٹک پاتا ہے بھارت کی ملٹری کے آگے کتنا ٹک پاتا دیکھیں گے میں نہ کس دیری کے باقی باتیں کرتے ہیں بعد میں جرمنی اور انڈیا کا کمپیرسن شیئر سٹیڈی کا ویڈیو انٹی ویڈیو کا لنکھ مل جگہا آپ لوگوں کو دسکرپشن میں کونڈوں کرتے ہیں سیڈوان اینڈ سار دوستوں کچھ سال پہلے جرمنی میں ہوئے ایک سروے میں جرمن لوگوں کا بھارت کے پرتی رویہ جانا گیا تھا اور شوکنگلی سکسٹی ایٹ پرسنٹ جرمن لوگوں کا بھارت کے پرتی رویہ نکاراتمک رہا کچھ سیکریٹ سورسس نے بہت کلاسیفائیڈ جانکری کو اجاگر کرتے ہوئی جہاں بتایا تھا کہ نائنٹین سکسٹی کے درشک میں انڈو چائنہ اور انڈیا پاکستان وار کے پہلے سے ہی جرمنی نے کئی طرح کے ہتھیار سیکریٹلی پاکستان کو سپلائی کیے تھے آج بھی پاکستان جرمنی کے راستے ہی یوکرین کو ہتھیار آدھی کی مدد کر رہا ہے جو کی پاکستان اور جرمنی کے بیچ لمبی سمجھ سے موجود ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کو بتلاتا ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ ایکنومک سمبند بھی بے حد مجبوت ہیں بیتے سال پوروے جرمن چانسلر انجلا مرکل کے شبدوں میں بھارت کی میڈیکل انڈرسٹری کے پرتی ان کی جلان دیکھنے کو بھی ملی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جرمن فورین منشٹر نے ان کی پاکستان ویزٹ کے دوران بھارت پاکستان کے بیچ کشمیر ایشیو کو شانتی سے سلجھانے کے لیے جرمنی کی بھومی کا اور ریسپونسبلیٹی کی بات کی تھی جس کا کی بھارت نے جم کر ویروہد کیا تھا اور انہی کے جی ٹونٹی ویزٹ کے دوران بھارت میں ہوئی نورمل سواگت سے چڑھ کر جرمنی کی جنتہ نے بھارت کے پرتی جم کر جہر بھی ہوگلا ہے جنہاں تک کہہ دیا تھا کہ جرمنی کی مدد کے بینا بھارت بارہ دن سے زیادہ نہیں ٹک پائے گا اب جرمنی جیسا چھوٹا دیش بھارت جیسے وشال دیش کی کچھ خاص مدد تو کر نہیں سکتا لیکن ہاں پاکستان کے جریے یہ بھارت کو کئی معاملوں میں پریشان جرور کر سکتے ہیں اسے ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یوروک کی سب سے بڑی ایکنومک بھارت کے سامنے کتنی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے لیے ایک سوال جرمنی کی راجدھانی یعنی کیپٹل سٹی کونسی ہے میونک یا برلین یا آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھ ہی جان کریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرتی ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں ان کے بیچ کچھ بیسک فیکٹس کی آدھار پر کمپیرجنس سے اس میں شروع کریں ٹوٹل جوگرافیکل سائز کی تو زرمنی کی ٹوٹل سائز 0.35 ملین سکوئر کلومیٹر یا قریباً ساڑھے 3 لاکھ سکوئر کلومیٹر بتائی جاتی ہے تو وہیں بھارت کی ٹوٹل سائز 3.2 ملین سکوئر کلومیٹر یعنی 32 لاکھ سکوئر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ٹوٹل پوپیلیشن دیکھیں تو جرمنی کی ورطمان کرنٹ پوپیلیشن لگو بھل ساڑھے آٹھ کروڑ آنکی جارہی ہے بھارت کی ورطمان پوپیلیشن ایک سو چالیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو کی دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ جنسنکھا والا دیش ہے نومینل جی ڈی پی دیکھیں تو جرمنی یورپ کی سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے اور یہ چار ٹریلینڈ ڈالر ویلیو کو بھی کراس کر چکی ہے بھارت کی ورطمان نومینل جی ڈی پی جرمنی سے کچھ ہی پیچھے لگ بگ تین دشملہ ساتھ ٹریلینڈ ڈالر ویلیو کا آنکڑا پار کر چکی ہے دیفینس اسپینڈنگ کی بات کریں تو جرمنی اپنے ڈیفینس پر سالانہ پچاس سے ساٹھ ڈالر ویلیو کے بیچ خرچہ کرتا ہے لیکن یہ نیٹو کے سدرش دیش ہیں جنہیں اپنی جی ڈی پی کا قریباً دو پرتیشت ڈیفینس پر خرچ کرنا چاہیے اس لئے آنے والے ورسوں میں لگ بگ ستر سے سو ڈالر ویلیو کے بیچ سالانہ خرچ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں بھارت اپنے ڈیفینس پر ستر سے اسی ڈالر ویلیو کے بیچ سالانہ خرچ ملیٹری پاور رینکنگ کی بات کریں تو جرمن ملیٹری دنیا کی پچیسویں سب سے طاقتور سینہ ہے انڈین ملیٹری دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور فوج ہے اس کے بعد بات کریں جمینی طاقت کی تو جرمن ملیٹری کی تینوں ہی برانچوں میں ایک دشملہ نو لاکھ ٹوٹل ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیل اس سمائے بتائی جاتی ہے انڈین ملیٹری جی پاس چودہ ایک دشملہ نو لاکھ پچاس ہزار کی قریب ٹوٹل ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیل ہیں مین بیٹل ٹینکز کی دو سو ستر سے زیادہ یونٹس جرمن ملیٹری کے پاس ہیں خبر ہے کہ انہوں نے اپنی کافی ٹینکز اور یہ جرمنی بارہ کے بارک انڈین ملیٹری کے پاس چار ہزار چھاسو سے زیادہ مین بیٹل ٹینکز اس سمائے موجود ہیں سیلپ پروپیلڈ آرڈی لیڈی گنز کی ایک سو بیس سے زیادہ یونٹس جرمن آرمی کے پاس ہیں انڈین آرمی کے پاس قریباً سو سیلپ پروپیلڈ آرڈی لیڈی اس سمائے آپریشنل ہیں ٹاوڈ یعنی فیلڈ ہوجرز کی کوئی یونٹ جرمن آرمی کے پاس نہیں ہے انڈین آرمی کے پاس تین ہزار تین سو سے زیادہ فیلڈ ہوجرز موجود ہیں ملٹیپل روکٹ لانچ سسٹمز کی جہاں کی اول تھرٹی ایٹ یونٹس جرمن آرمی کے پاس ہیں انڈین آرمی کے پاس پندرہ سو سے زیادہ ملٹیپل روکٹ لانچ سسٹمز موجود ہیں اس کے بعد دیکھیں ہوای پاور تو اس فیلڈ میں ملٹریز دورہ آپریٹ کیے جانے والی ویبین پرکار کے ملٹری ایرکرافٹ کی جرمنی کے پاس ہیں انڈین ملٹری تیویس سو پچاس سے زیادہ ویبین پرکار کے ملٹری ایرکرافٹ آپریٹ کرتی ہے فائٹر انٹرسیپٹرز جیسی ملٹی روڈ جیٹس کی ایک سو چالیس سے زیادہ یونٹس جرمنی کے پاس انڈیا کے پاس پانچ سو ساٹھ سے زیادہ ملٹی روڈ جیٹس بتائی جاتے ہیں ڈیڈیگریڈ گراؤنڈ اٹیک اور بومبر ایرکرافٹ کی سیویٹی فائیو یونٹس جرمنی کے پاس انڈیا کے پاس ایک سو بیس کی قریب گراؤنڈ اٹیک ایرکرافٹ آبیلبل ہیں کومبیٹ یعنی اٹیک ہیلیکاپٹرز اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں ہر چیز میں آگیاں بارا ڈسٹرکشن کی نیوکلیر وارہیٹس جرمنی کے پاس کلحال کوئی نہیں ھالانکہ یہ نیٹو کے انترکت کچھ امریکن نیوکلیر وارہیٹس جرور اپنے ایر بیسز پر تینات رکھتے ہیں انڈیا کے پاس ایک سو ساٹھ سے زیادہ نیوکلیر وارہیٹس موجود ہیں ڈس کے بارد دیکھیں نیویل پاور تو اس فیلڈ میں بڑے ائرکرافٹ کریئرز کی کوئی یونٹ جرمن نیوی کے پاس نہیں انڈیا نیوی کے پاس فیلحال دو ایرکرافٹ کریئرز ہیں ڈسٹروئر شپس کی کوئی یونٹ جرمن نیوی کے پاس نہیں انڈیا نیوی کے پاس گیا رہے ہیویلی آمڈ ڈسٹروئر شپس موجود ہیں حالانکہ جرمن نیوی کے پاس بار ہے جو کی کسی دسٹروئر شکم نہیں ہیں انڈیا نیوی کے پاس بھی بار ہے ایکٹیو فرگیٹس اس سمائے موجود ہیں کورویٹ شپ کی پانچ یونٹ جہاں جرمن نیوی کے پاس اندین نیوی نائنٹین کورویٹس آپریٹ کر رہی ہے سبمرینز کی چھے یونٹس جرمن نیوی کے پاس ہیں اندین نیوی کے پاس سیونٹین ایکٹیو سبمرینز اس سماعے موجود ہیں تو یہ تب ہوتے جو بھارت کو کہہ رہا تھا کہ بھارت دینا ہم بھارت کی مدد نہ کریں تو بھارت درائے نہیں پائے گا اب یہ جوگ مارتے ہیں شرم بھی آنی چاہیے انگوں پہلے مقابلہ ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ بلکل نہیں ہے بھارت کس لیگ میں کھیل رہا ہے بس وہ ایک چیز میں مقابلہ کر رہا ہے ایکانومی کے لیے ایکانومی میں وہ بھی بھارت یہ دو تین سال میں اس کو کراس کر کے میں کہتا ہوں اس سے کتنا آگے نکل جائے گا وہ تو والے یہ تو ایک دو سال کی بات ہے بھارت نظر بھی نہیں آئے گا ایکانومی میں اتنا آگے چلن جائے گا بلکل صحیح بات ہے اور یہ بھی باتیں آگے کرتے ہیں بھائی تم سے بھارت کچھ لیتا ہے نا کچھ اور لیکن پھر بھی ہر کوئی پتہ نہیں بات کرنا لازم اس سے پتہ کیا بات ہوتی ہے ابھی سنے یہ کافی ٹائم سے اس طرح کوئی مدہ آتا ہے نا اس پہ جرمیٹی جناب کھڑے ہوتے ہیں ورڈ وار بھی ان کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے سال کچھ ہوتا ہے ان کی وجہ سے پہلے ہوتی ہے آج کل تو جرمنی بلکل یہ ایک طرح سے کھٹا پھارا ہے یہی آل ہے اس کا مطلب یار یہ کس طریقے سے مطلب یار میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بات نہیں کرنے چاہیئے کہ بھئی اس کا مقابلہ باتا ہے یہ کوئی پاورفل دیش ہے یہ ہے مطلب یار یہ تو انڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا وہ نہیں تھا آپ کو کہ اس کا کہنا ہے آپ کو اپنی کوئی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں ادھرے پھر حادم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ غیرمت دو ہے